آموس نمہ باب میں نے خداون کو مذبہ کے پاس کھڑا دیکھا اور اس نے فرمایا ستونوں کے سر پر مار تاکہ آستانیں ہل جائیں اور ان سب کے سروں پر ان کو پارا پارا کر دے اور ان کے بکیا کو میں تلوار سے قتل کروں گا ان میں سے ایک بھی بچنا نکلے گا اگر وہ پاتال میں گھس جائیں تو میرا ہاتھ وہاں سے ان کو کھینچ نکالے گا اور اگر آسمان پر چڑ جائیں تو میں وہاں سے ان کو اتار لاؤں گا اگر وہ کوہ کرمل کی چوٹی پر جا چھپیں تو میں ان کو وہاں سے ڈھون نکالوں گا اور اگر سمندر کی تیہ میں میری نظر سے غائب ہو جائیں تو میں وہاں ساپ کو حکم کروں گا اور وہ اس کو کاٹے گا اور اگر دشمن ان کو اسیر کر کے لے جائیں تو وہاں تلوار کو حکم کروں گا اور وہ ان کو قتل کرے گی اور میں ان کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے ان پر نگاہ رکھوں گا کیونکہ خداوند رب الافواج وہ ہے کہ اگر زمین کو چھو دے تو وہ گداز ہو جائے اور اس کی سب معموری ماتم کرے وہ بلکل دریائے نیل کی طرح اٹھے اور روید مصر کی طرح پھر سکڑ جائے وہی آسمان پر اپنے بالا خانے تعمیر کرتا ہے اس نے زمین پر اپنے گمبد کی بنیاد رکھی ہے وہ سمندر کے پانی کو بلا کر روی زمین پر پھیلا دیتا ہے اس کا نام خداوند ہے خداوند فرماتا ہے اے بنی اسرائیل کیا تم میرے لیے اہلِ کوش کی اولاد کی مانند نہیں ہو کیا میں اسرائیل کو ملکِ مصر سے اور فلسطیوں کے کفتور سے اور ارامیوں کے کیر سے نہیں نکال لائیا ہوں دیکھو خداوند خدا کی آنکھیں اس گنہگار مملکت پر لگی ہیں خداوند فرماتا ہے میں اسے روے زمین سے نیستو نابود کر دوں گا مگر خداوند کے گھرانے کو بالکل نابود نہ کروں گا کیونکہ دیکھو میں حکم کروں گا اور بنی اسرائیل کو سب قوموں میں جیسے چھلنی سے چھانتے ہیں چھانوں گا اور ایک دانہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے گا میری امت کے سب گنہگار لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پر نہ پیچھے سے آفت آئے گی اور نہ آگے سے تلوار سے مارے جائیں گے میں اس روز دعوت کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رکھنوں کو بند کروں گا اور اس کے کھنڈر کی مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا تاکہ وہ عدوم کے بکیا اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی ہیں قابض ہوں اس کو وقو میں لانے والا خداوند فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں خداوند خدا فرماتا ہے کہ جوتنے والا کاٹنے والے کو اور انگور کچلنے والا بونے والے کو جا لے گا اور پہاڑوں سے نئی میٹ اپ کے گی اور سب ٹیلے گداز ہوں گے اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا وہ اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے ان میں بودھ و باش کریں گے اور تاکستان لگا کر ان کی میں پیئیں گے وہ باغ لگائیں گے اور ان کے پھل کھائیں گے کیونکہ میں ان کو ان کے ملک میں قائم کروں گا اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں نے ان کو بکشا ہے نکالے نہ جائیں گے خداون تیرا خدا فرماتا ہے موسیقا